نقسلیوں کے خاتمے کی تیاری پوری ہو چکے ہے دراصل نقسلیوں پر اب آخری پرہار کی تیاری ہے 36 گھر پہنچی سی آر پی ایف کی چار بٹالین گری منتری امید شاہ کے نردش پر تیناتی ہے دکشنی بستر میں انہیں تینات کیا جائے گا قردادے نقسلیوں کے اوپر نقسلواد کے اوپر یہ انتیم پرہار ہے اس بات کا دعویٰ گری منتری پہلے ہی کر چکے ہیں اور اس نقسلواد کی سمسیہ سے اب نپٹنا ہی ہے اس کے لیے اب سی آر پی ایف کی جو ٹیم ہے وہ پہنچ چکی ہے گری منتری امید شاہ کے نردش پر دکشن بستر میں انہیں تینات کیا جائے گا اور نقسلیوں کے آتنک سے 36 گھر کو پوری طرح سے مکتی دلانی ہوگی 36 گھر پہنچ چکے سی آر پی ایف کی چار بٹالین گری منتری امید شاہ کے نردش پر یہ تیناتی کی گئی ہے اور دکشن بستر میں انہیں تینات کیا جائے گا آپ کو بتا دیں کہ نقسلیوں کے خلاف نقسلواد کے خلاف جو تیاری ہے وہ اب لگ بھگ اپنے آخری چرن میں اور یہ پرہار بھی آخری ہے نقسلواد کے خلاف گری منتری امید شاہ کے نردش پر یہ رڑنیٹی بنائی گئی ہے آپ کو بتا دیں چلیں کہ نقسلواد کو پوری طرح سے ختم کرنا ہی لکش ہے سرکار پردھان منتری ماننی نریندر موڈی جی کے نیتریتوں میں دیش کو آتنکواد الگاواواد اور نقسلواد سے مکت کرانے کے لیے تھوس اور مجبوط یوجنا بنا کر کام کر رہی ہے اور اس دشا میں سرکار نرنے لے کر آگے بڑھ رہی ہے کہ کانگریز پارٹی کی نیتی کیا ہے جو دیش کی سینہ کی کارواہی پر پرسن چند اٹھائیں دیش کے سرکسہ بلوں کے کارواہی پر پرسن چند اٹھائیں اور یہ کانگریز پارٹی کی نیتی ہو گئی ہے دیش میں بھرم پھیلانا چھوڑ بولنا یہ کانگریز کی نیتی ہے اور ہمارے سہیوگی یوگل تیواری اس وقت ہمارے ساتھ جڑکیں بات کریں گے ان سے یوگل چار ہزار سے زیادہ جوانوں کو بھیجا جا رہا ہے دکشنی بستر میں سپیشل آپریشن آخری پرہار کے لیے جی بلکل دیکھیں پورے چھتیز گھر سے ماہوات کی خاتموں کے لے کر کے ویشے سرنڈنی کی تیار کی گئی ہے کیندری گریہ منتری جب امیسا جب یہاں پر آئے تھے تو آٹھ ایسے جو ماہوات پرباوی جو راج یہ ہیں ان کے تمام جو سرکسہ دیکھاری ہیں ہمارے سبھی یہاں پر رائیپور میں دو تین دنوں تک لگا تھا گہن چندن مندھن چلا اس کے بعد جو کٹھور جو ٹھوس رینے بھی لیے گئے جس کے تصر سی آر پی کے چار بٹالین کو دکھڑ جو بستر ہے اس میں تینات کرنے کی رینیسی بنی ہوئی ہے اور ماہواتیوں کو پیچھے دھکرنے کا کام لگاتا جاری ہے اگر ہم آٹھ مینوں کی آگڑے کی بات کریں تو جب سے بی جی پی کی سرکار آئی ہے لگاتار ماہواتیوں کو لے کر کے جو حملہ ہے وہ کیا جارہا ہے ایک سو ستاسی ماہواتی ایسے ہیں تقریباً وہ مارے گئے ہیں اور وہی دو سف اچاس ادھیک ایسے ماہواتی ہیں جنہوں نے مکھ دھارہ پر بشواس کرتے ہوئے سرینڈر کر دیا ہے تو یہ آنکڑے کافی ہے اب ماہواتیوں کو پیچھے دھکرنے کی جو رنیتی ہیں اس پر کام کیا جارہا ہے الگ الگ جو راج ہیں چاہے تلنگانہ ہو اڑیسہ ہو یا مدھ پردیس ہو اور بھی جو راج ہیں اسی طرح کے جو چھتیز گڑ کی سیماوں سے جوڑے ہوئے ہیں جو رائے مصورہ لی بھی گئی ہے اور اس کے بعد جوائنٹ آپریسن بھی سمعے پر چلائے جا سکتا ہے تو یہ ہے کہ ماہوات مکھ چھتیز گڑ کو بنانے کے دیسہ میں پوری طرح سے پرائے سے کیا جا رہا ہے کندری گیرے منتری امیرسہ نے ایک سوال کے جواب میں یہ بھی کہا تھا کہ ماہواتی اگر پتال میں بھی گھوسیں گے تو انہیں ڈھونڈ نکالا جائے گا اگر وہ سیدھی سیدھے بیچار دھارہ پر اگر بشواس نہیں رکھتے ہیں تو ان پر حملے بھی ہوں گے بہت شکریہ یوگلاب کو اس پورے معاملے پر جانکاری دینے کے لیے رائپور میں پچھلے سات سال سے ادھورے پڑے سکائی واؤک کے لیے نیا ٹینڈر جاری کیا گیا اور یہ ٹینڈر 31 کروڑ روپے کا ہے دیپٹی سی ایم عرن ساو نے بتایا کہ اس طر پر اسے لے کر فیصلہ ہوا اور اسے پر آگے بڑھ رہی ہیں ٹھیکہ لینے والی ایجنسیز کو آٹھ مہینے میں کام پورا کرنا ہوگا بی جی پی سرکار نے 2016 سترہ میں سکائی واؤک بنانے کا فیصلہ لیا تھا لیکن کانگریس سرکار نے پروجیکٹ پر بھرشتہ چار کا آروپ لگا کر اس پر روک لگا دی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس پورے معاملے میں 31 کروڑ روپے کا اب نیا ٹینڈر جاری کیا گیا ہے ٹھیکہ لینے والی ایجنسیز کو آٹھ مہینے میں کام پورا کر کے دینا ہوگا چونکہ یہ لمبے سمیہ سے اٹھکا ہوا سکائی واؤک ہے جو سکائی میں یعنی ہوا میں ہی آکاش میں ہی لٹکا ہوا ہے لیکن اب دھراتل پر اسے اتارنے کے لیے 31 کروڑ روپے کا نیا ٹینڈر جاری کیا گیا ہے اور سکائی واؤک کے لیے یہ نیا ٹینڈر اچھ ستر پر لیے گئے پیسلے پر آگے بڑھ رہے ہیں منتری مہودہ کا اس پر کہنا اور ٹھیکا لینے والی ایجنسیز کو آٹھ مہینے میں کام ختم کرنا ہوگا آٹھ مہینے کا ایک سمیہ اس کا تیئے کیا گیا ہے اور بھاری بارش کے کارن سکمہ جلہ بار کی چپیٹ میں آگیا ہے جلہ مکھیالے کا اوڈشا سے سمفرک چھوٹ گیا ہے جھاپرہ پل کے اوپر سے پانی بہ رہا ہے نیشنل ہائیوے تیس پر گیدم نالا کے پاس سڑک دوب گئی ہے اور دوبا ٹوٹا کے پاس پل کے اوپر سے پانی بہ رہا ہے چھندگڑ کے کوکرال پل کے اوپر پانی بہ رہا ہے اور کئی گاؤں بار کی چپیٹ میں آگئے ہیں کھیتوں میں پانی گھوز گیا ہے جلہ پرشاسن نے ایڈوائزری جاری کیا اور مدد کے لیے کنٹرول روم کا نمبر بھی جاری کیا گیا ہے اور کاکیر شہر کے بیٹ سے ہو کر گزرنے والی دودھ ندی کا جلت ستر بڑھ گیا پچھلے دو دنوں سے لگاتار ہو رہی بارش سے ندی رالے اوفان پر ہیں جسے دیکھتے ہوئے پرشاسنک املہ الارٹ پر ہے موسم میں بھاگنے آنے والے دنوں میں اور بھاری بارش کی سمبھاونا جتائی ہے جسے دیکھتے ہوئے شہر میں باڑھ کی آشن کا جتائی جا رہی ہے اور منگیلی جلے میں ستھت منیاری جلا شے اوفر فلو ہو گیا کھڑیا میں ویسٹ ویر سے دو فیٹ اوپر پانی بہ رہا ہے میکل پروت سے گھرے باندھ کا خوبصورت نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس پراکرتک خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے بڑی سنکھیا میں پریچک یہاں پہنچ رہے ہیں اور دیکھیں کہ اس طرح کی ستھتی یہاں بنی ہوئی ہے اور بھاری جام سے لوگوں کو جوجنا پڑ رہا ہے اور گھور عدوستہ کا یہاں عالم ہے اب دیکھئے کہ اس طرح جہاں جس کو جگہ مل رہے وہیں گاڑی پارک کر دے رہا ہے جلاشے میں سیلفی لینے کے لیے لوگ آتر ہیں اور اس کے باوجود کھڑیا پولس ندارت ہے اور یہاں رکھنے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے بریک کے بعد بھی خبر کا سلسلہ جارے رہے گا موسیقی